بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو ایمشوز کے حوالے سے پی ڈیم اور حکومتی اتحاد کے رکن قومی اسمبلی کی رکنیت کو موطل کر دیا گیا ہے اچانک ایک بڑی اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اہم کیس تھا فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے اور یہ دائر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آدھائی کورٹ میں اور اس میں درخواست کو قاب سامات قرار دیا گیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیری مزاری سے متعلق ایک کیس تھا اسلام آدھائی کورٹ میں اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں یہ کیس تھا اسلام آدھائی کورٹ نے عدالت حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس میں ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے دیگی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس میاں گلسن اور اگزیب ص درخواست پر سامات کی دوران سامات شیری مزاری اور آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے جسٹس میاں گلسن اور اگزیب نے رماغ سیا کہ توہین عدالت کی درخواست تب ہوگی جب میں اس کے خلاف کاروائی کروں گا جو ذمہ دار ہوگا سیکرٹی داخلہ اس کیس میں کیسے شامل ہیں وکیل زینب جنجوہ نے کہا کہ ڈی سی راولپنڈی نے سیکرٹی داخلہ کو خط لکھا تھا ہمارا کیس ہے کہ یہاں اسلام آباد میں کس نے توہین عدالت کی ہے انہوں نے عدال عدالت کو اگاہ کیا کہ کمیشنر کی طرف سے حکمات جاری کیے گئے تھے جب یہ آرڈر جاری ہوا تو سٹیٹ کانسل عدالت میں تھے ہماری کوشش تھی عدالت سے تحریری حکم نامہ لیں کیونکہ اسلام آباد پالیس عدالت کے باہر تھی انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن توہین عدالت کے ذمہ دار کون ہے وہ بتائیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی جونئر افسر کو سزا دی جائے ایک ریپورٹ اس اس پی آپریشنز کی جانب سے بھی جمع کروائی گئی تھی جسٹس میاں گلسن اور انگزیب نے اس اس پی آپریشنز کو ریپورٹ کا جائزہ لیا اور ریماغ سے اگر ضرورت پڑی تو آپ کو دوبارہ بلالوں گا ورنہ فیصلہ دے دیں گے بعد ازاں عدالت نے شیری مزاری کی عدالتی حکم کے باوجود گرفتاری کے خلاف توہینے عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کیا اسلام آباد پالیس کو ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری سے روک دیا تھا تاہم عدالت حکم کے باوجود گ گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماد اسلام آباد آئی کورٹ میں شروع ہوئی تھی اب جس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے یہ بالکل ویسے کیس ہے جیسا لاہور آئی کورٹ میں تھا اور پرویز علی کی گرفتاری سے روکا گیا تھا لیکن پرویز علی کو پھر بھی گرفتار کر لیا گیا تھا یہ وہ کیس ہے کہ شیری مزاری کو راولپنڈی پالیس نے اسلام آباد پالیس کے اہلکاروں اور جو افسران کے ذریعے گرفتار کیا تھا اور ان کو ایک مقدمے میں عدالت نے رہا کیا تھا اور آتکون کو راولپنڈی پالیس نے اسلام آباد سے اسلام آباد پالیس اہلکاروں کے ساتھ مل کے گرفتار کیا تھا جس پر آئی جی اسلام آباد کے خلاف یہ توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوئی تھی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اکیس ملزمان کی زمانتیں منظور ہو گئی ہیں کور کمانڈر ہاؤس جو جناہو سملہ کیس ہے جلاو گھراو کا چھینوے بٹا تیس ہے فیار اور مقدمہ نمبر ہے اس میں اکیس ملزمان کی مزید ز گرفتاری منظور کر لی گئی ہے یہ وہ کیس ہے اور یہ وہ ایف ای آر ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے تین سو کے قریب جو کارکنان اور ملزمان ہیں ان کی زمانتیں پینڈنگ ہیں اور عدالت جیسے جیسے سماعت ہوتی جا رہی ہے جن جن درخواستوں پر سماعت ہوتی جا رہی ہے ان کو ریلیف ملتا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے اور لاہور کی انصدادہ دشتگردی عدالت نے جناہ اس جلاو گھراو کے مقدمے میں گرفتار اکیس ملزمان کی زمانتیں منظور کی ہیں زمانت پانے والوں میں محمد اسلم ہے رضوان اللہ ہے کامران خان ہے محمد ایویت ہے اور یہ تھانہ سرور روڈ کا مقدمہ ہے اور اس میں پچھلے ہفتے بھی اکیس چوبیس ملزمان کی زمانت منظور ہوئی تھی اور اس ہفتے شروع ہوتے ہی اکیس ملزمان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے عدالت کی جانب سے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹر پارٹی انتخابات ہیں ان کو دوبارہ چیلنج کر دیا گیا ہے اور اسلامباد ہائی الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا گیا ہے اکبر اسبابر کی جانب سے اور باقی دو درخواست گزار ہیں محمود خان اور محمد مزمل اب تک تین درخواستیں دائر ہو چکی ہیں اکبر اسبابر اور دو اور پی ٹی آئی کے سابق کارکنان نے درخواستیں دائر کی ہیں جن میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز کل ادم قرار د دیا جائیں پی ٹی آئی کے جو مبینہ بانی رہنما و کارکن چونکہ سپریم گورڈ نے بانی کارکن ان کو کنسیڈر کیا اکبر اسبابر بھی الیکشن کمیشن پہنچا اور انہوں نے بھی انتخابات چیلنج کی ہے اکبر اسبابر نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن حاج حاضر ہوئے ہیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا ہے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو تازہ فروڈ کیا ہے اس کے خلاف درخواست دینے آیا ہوں ہمیں امید تھی کہ یہ پارٹی اپن آدلی کرونا روتی ہے وہ اپنے ورکرز کو بھی حق دیتی تو ان کا منڈیٹ تسلیم کیا جاتا اور وہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو اپنے محبوب الیکشن کمیشن کے پاس آکے انہوں نے درخواست دائر کیا ہے اور چیلنج کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کی جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بانٹ دی گئی ہیں وہ کسی صافی نے تو لکھا ہوا تھا ریوڑی کی طرف بانٹ دی گئی ہیں بہرحال تو چونکہ الیکشن مجھے خیبر پختونخواہ کی حد تک تو امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی اور جب پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گی تو پھر باقی ہائی کورٹ بھی فیصلہ دیں گی اور یہ خیبر پختونخواہ سے خواتین کی آٹھ مخصوص نشستوں کا علامیہ جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے علامیہ کے مطابق سنی تحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ناملنے کے باعث دوسری جماعتوں میں جو نشستیں ہیں وہ بندر بانٹ کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کو چار مل گئی ہیں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کو دو دو نشستیں ملی ہیں اور باقی بھی ابھی ان کو ملیں گی لیکن مرحلہ وار ان کو جو مجموعی طور پر پچھتر نشستوں سے سنی تاعت کانسل محروم ہوئی ہے اس میں قومی اسمبلی کی تئیس ہیں پنجاب اسمبلی کی چوبیس ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کی پچیس ہیں اور سندھ اسمبلی کی تین مخصوص نشستیں ہیں ج جس سے پاکستان تحریک انصاف کو محروم کیا گیا ہے اور خیبر پختونخواہ میں تو اگر فار اگزمبل کسی جماعت کے چار ان کے ٹوٹل میمبران تھے یا سیٹیں تھیں ان کو آٹھ مخصوص نشستیں مل گئی ہیں ایسی تقسیم ایسی تقسیم کہ جنرل نشستوں سے زیادہ مخصوص نشستیں مل گئی ہیں اور چونکہ ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے حوالے سے ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بہتر سمجھتے ہیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستیں نہ ملنے کے باعث اور نہ ملنے کے خلاف اتوار والے دن احتجاج کا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی رہنماؤں شیر افضل مروت شاندانہ گلزار آتف خان شہریار افریدی نے میڈیا ٹوک کی عمران خان سے ملقات کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اتوار کو مظاہرے کی کال دی ہے جس میں الیکشن کمیشن کی فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے سنی تحاد کانسل کی م مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے رہنماؤں نے کہا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جو منڈیٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دیا جو سرہ سر زیادتی ہے اور پاکستان کے پاس کوئی شارٹم پلین نہیں ہے پاکستان کی پاس صرف فوراں جو ریمیٹریسند ہیں جبکہ نواز شریف اور شباز شریف اپنی دولت باہر بھیج رہے ہیں رہنماؤں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے مطالبہ کی ہے کہ الیکشن پروسس کا آڈٹ کرا دیں اگر حکومت جائز ہے تو پھر کرزہ بھی دیں اور یہ اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر صورت اپنے جو منڈیٹ ہے اس کی حفاظت کریں گے اور اپنا منڈیٹ چوری نہیں ہونے دیں گے دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ سندھ ہائی کوٹ میں ایک اہم کیس تھا پی ایس ایل کے حوالے سے چونکہ کراچی اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں ہے روڈ روڈوں کی بندش کے حوالے سے تو چیف جسٹر سندھ آئی کوٹ نے احکمات جاری کیے تھے چونکہ چیف جسٹر سندھ آئی کوٹ بڑے دبانگ فیصلے دے رہے ہیں اور ان کی جانب سے بھلے وہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے ہو یا روڈ کی بندش کے حوالے سے تو عدالت عالیہ سندھ میں سمات ہوئی اور جو سندھ حکام ہے ان کی جانب سے سر شاہ سلیمان روڈ بند نہ کرنے کی یقین دہانی عدالت میں کروا دی ہے پولیس نے مشترکہ جواب سندھ آئی کوٹ میں جمع کروایا اور کہا کہ پی ایس ال کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ بند نہیں ہوگا پولیس نے جواب میں بتایا کہ ٹیموں کی آمد اور واپسی کے وقت ایک ایک گھنٹے کے لیے سڑک بند کریں گے چیف جسٹر سندھ آئی کوٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان چیزوں کا تو پہلے ہی آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا لوگوں کی فلح و بہبود کے لیے کام کریں چیف جسٹر سندھ آئی کوٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان چیزوں کا تو آپ کو بھی خیال ہونا چ چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح عدالتوں کا بھی مزاق اڑتا ہے ہم ٹریفک پولیس کے جواب کو عدالتی ریکارڈ کیسا بنا لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام متاثر نہ ہوں عدالت نے انڈس یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی پولیس کو تعاون کی ہدایت کر دی چونکہ انڈس یونیورسٹی انتظامیہ نے بھی درخواست دائر کی تھی کہ ہمارے سٹوڈنٹس چونکہ روڈ بند ہوتے ہیں تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو سٹڈی ہے اس کو ہر جو رہا ہے اور اس پر بھی عدالت نے کہا کہ ان سے بھی تعاون کیا جائے اور سپر مارکیٹ کی جانب سے جو درخواستیں دیار کی گئی تھی تو عدالت نے کہا ان کے معاملات کو بھی دیکھیں عوام کو نہ پریشان کریں عوام کو تکلیف نہ دیں عوام کو آپ تکلیف دے کے تو اگر آپ نے میچ کروانے ہیں تو ان میچوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کسی صورت بھی عوام کو ریلیف نہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دائریک انصاف کے ایک طرف مقصود نشی جسٹوں کا معاملہ ہے دوسری طرف انٹرپارڈن دخابات کو چیلنج کر دیا گیا تو یہ سارا ایک سلسلہ جاری ہے وہیں پہ الیکشن کمیشن نے ایمکیوم کے اقلیتی ایم این اے کی رکنیت کو موطل کر دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے متحدہ قومی موومنٹ کے اقلیتی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر موہن منجیانی کی رکنیت موطل کر دی ہے الیکشن کمیشن فیصلے کے مطابق ڈاکٹر موہن منجیانی کی رکنیت تا حکم ایسانی موطل رہے گی ڈاکٹر موہن منجیانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو دیئے گئے میرے اسطیفے پر جالی دستخط ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی قیادت سے بات کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے چونکہ میں دبائی آ گیا ہوں ڈاکٹر موہن منجیانی نے یہ بھی کہا کہ میں نے ہر فورم پر اپنے اسطیفے کی تردید کی ہے معاملہ بھی ٹرائی مکم رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر موہن کے بارے میں حساس اداروں کی ریپورٹ پر ان سے اسطیفہ طلب کیا گیا تھا رابطہ کمیٹی نے مزید کہا کہ ڈاکٹر موہن منجیانی کی غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات تھی رابطہ کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ ریپورٹس کے مطابق ڈاکٹر موہن کی اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے میں بھی سرگرمیاں نوٹ کی گئی تھی اس بنیاد پر ہم نے ان سے اسطیفہ مانگا تھا اس نے اسطیفہ دے دیا ہے لیکن چونکہ جو ممبر ہیں ایم اے نے ہیں چونکہ اب حکومتی ادہات کے ایم اے نے ہیں حکومتی ادہات کے ایم اے نے کہتے ہیں کہ میں نے اسطیفہ نہیں دیا اور ایم کیوم کہتی ہے کہ اس نے اسطیفہ دے دیا ہے اور اگر تو وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو پھر کسی بھی صورت میں اس کو ممبر پارلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایم کیوم سے بھی باز پرس ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے ایسے بندے کا نام د گیا تھا جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد